بہدر شاہ زفا بہدر شاہ زفا تو خود قید ہو گیا تھا اس دیکھا آپ کی تھوڑی مدد کر دیتا آپ کو پنجاب جانا پڑے گا زینی طور پر اب یہ پنجاب میں زیادہ ملتا ہے پورے پاکستان میں ہے ستتو کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو پی شیخ رشید والا ستتو ستتو بھانگ ہونا چاہیے پھر یہ ہی پیتے ہیں زیادہ بھانگ نہیں یہ سلو ہندوستانیوں کہہ رہے ہیں بھانگ ہے یہ جو گاڑی ہوتی ٹیکسی ٹیکسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کے ایک اردو ہے کوشش کریں آپ آج یاد آجے گا ٹیکسی ٹیکسی آپ پوچھیں گے آپ بولتے ہیں ٹیکسی لئے ہیں لئے ہی کھوٹا گاڑی اسلام علیکم دوستو کیا چالے آپ لوگوں امید آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اور مرزا شاہد خان نئے سوروے میں حاضر ہے دوستو دوستو پچھلا سوروے بھی آپ لوگ انہیں بڑا پسند کیا اور پسند کر رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی تین سوالات ہیں اور ان کے جواب جانے کے لئے میں گھر سے نکلا ہوں اور امید ہے کہ آج بھی ہمیں مزہ آئے گا اور لوگ اس کے سوالوں کے جواب دیں گے تو دوستو پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا تھا فیض جو کہ پاکستان کے شہر گجرات کا تھا اس نے ماشاءاللہ ہی نام جیتا ینگ لڑکا تھا اور وہ اپنا ہی نام لے گیا ہے اور اس کی ویڈیو آپ کو میں سکین پر دکھاتا ہوں اور بڑا خوش تھا خوشی اس کے دو باتوں کی تھی ایک تو اس نے صحیح سوالوں کے جواب دیئے یہ تو خوشی ہوتی ہے انام جیتا اس نے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انام جو ہے اپنی مرضی سے وہاں سے لے کے گیا دکان کے انتر سے انام مزاروں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں اس نے بولا کہ میں اپنی مرضی سے چیزیں لوں گا انہوں نے بولا ٹھیک ہے اور امید اسی طرح ہمارے انڈیا پاکستان بنگا دیش نپال وغیرہ کے لوگ اسی طرح اچھے انٹیلیجنس طریقے کے ساتھ مجھے سوالوں کے جواب دیتے رہے اور انام جیتے رہے اور آپ بھی انجوائے کرتے رہے اور کچھ سیکھتے رہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ سیکھیں تاکہ آستا صاحب کی ایڈیوکیشن بھی ہو تو دوسروں جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے تین سوال کون سے دوستو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ لفظ ٹیکسی ہے جو گاڑی ہوتی ٹیکسی اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں ویڈیو کہنے میں آپ کو سب کچھ میں اس کی ہسٹری بھی بتاؤں گا ٹیکسی کی اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں اور اس کے بعد کہ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے یعنی کہ نیشنل ڈرینک آف پاکستان اگر ہمارا ہندوستان سے ہمارا بھائی ملا تو میں اسے بولوں گا کہ ہندوستان کا قومی مشروب یعنی کہ نیشنل ڈرینک آف انڈیا ہندوستان وہ کیا ہے وہ بنگالی سے ملا تو بنگالیوں سے پوچھوں گا میں تو تیسرا اور آخری سوال جو کہ تاریخی سوال ہے بڑا اہم ہے وہ دوستو یہ ہے کہ وہ کون سا ہندوستان کا بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کو وہ ہندوستان سے مار مار کے بھگا دیا تھا یعنی کہ ہندوستانوں کو اپنے انگریزوں کو ہندوستان سے پاک کر دیا تھا وہاں سے اس کی لوٹ مار ان کو سمجھ آگئی تھے ان کو بھگا دیا تھا اور جنگ جیت گئے تھے وہ وہ بادشاہ تھے کون تھے ان کا نام کیا ہے تو یہ سب کو جانے کے لیے یہ بڑا آج کا اچھا پروگرام ہے اور بڑا ہی اہم ہے آپ کو ویڈیو کے انڈ تک کس کو آپ کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی ویڈیو کے انڈ میں آپ کو بہت ساری ہسٹری کی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا میں آج میں تو ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں پھر اور انجوائے کرتے ہیں چلیں جی جی میرا نام نومان ہے میں ہیدر آباس سے ہوں انڈیا سے چلو انڈیا ہیدر آباس سے تو پھر آپ کو انڈیا کے بارے میں زیادہ کوئسچن کروں گا کیونکہ انڈیا پاکسن کے کوئسچن تھے پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیکسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں ٹیکسی کی گاڑی ہوتی نی ٹیکسی گاڑی اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں تھوڑا سا دماغ لڑائیں یہ آپ کو یاد آجائے گا ٹیکسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں واہن تھوڑا قریب آئے واہن ہی بولتے ہیں مجھے تا واہن آہ آئیڈیا نہیں یاد نہیں آ رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کا نیشنل ڈرنک کون سا ہے کہ ایک قومی مشروب انڈیا کا کون سا ہے انڈیا کا قومی ڈرنک ہے دیکھئے لسی ہے لسی ہے پکی بات انڈیا کا لسی ہے قومی ڈرنک ایک آپ کو چانس دے دیتا ہوں لسی نہیں ہے ویسے لسی نہیں ہے اب بھانگ ہونا چاہیے پھر اب یہی پیتے ہیں یہ سن لو ہندوستانیوں کہہ رہے ہیں بھانگ ہے اب بھانگ پینا چھوڑ دو پاکستان کا بولو میں گنے کا جوس ہے پاکستان کا آپ کو کہ انڈیا سے ہے تو انڈیا کا آپ سے پوچھو گا پاکستان کا تو نہیں ہے اور کیا ہوگا نہیں مجھے تو کوئی ایسا نیشنل اتنے چیز ہیں انڈیا میں ایسا نیشنل بول کے کچھ ہے ہر سٹیٹ کا علا کلچر ہے وہاں پہ نہیں بڑا لے کہا چلے کوئی بانے میں ٹرائے اچھی کر رہے ہیں اور آخری سوال یہ ہے ہندوستان کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کو مار مارک ہندوستان سے بھگا دیا تھا جسوں کو مار مارکے بھگا دیا تھا ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان نے کہا مار مارکے بھگا تھا وہ خود شہید ہو گیا تھے اس سے ٹیپو سلطان سے بھی پہلے چلا آپ کو میں تھوڑا سا آپ کی مدد کر دیتا ہوں اور وہ ہندوستان سے انگریزوں کو پاک کر دیا تھا وہ بھاگ گئتے تھے انگریز مار مارکے بھگا دیا تھا یہ کوئی سے سنچری کی بات سنچری بھوڑ ہیں پھر تو پھر آپ میں بتا دیتا ہوں میں ہی بتا دیتا ہوں نہیں مجھے آئیڈیا نہیں اس کے بارے چلے ایک اور آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ سراجو دولہ سے بھی پہلے ہے چلے سراجو دولہ سے بھی پہلے ہیں نہیں مجھے آئیڈیا نہیں کیونکہ میں نے کبھی پڑا ہی نہیں ہے نہ سنا ہے سا ایسا کچھ انگریزوں کو مارکے کسی نے بھگایا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتا ہی نہیں جاتے ہیں انگریزوں نے جب سلیبس چینج کیا تھا تو یہ چیز انہوں نے حضب کر دی تھی اس میں اسے کار دی تھی اپنی شکست انہوں نے بیستی بڑی بیستی ہوئی تھی ان کی طاقتور وہ ہے نا طاقت اپنی طاقتور طاقتور آدمی اپنی طاقت دکھا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں ہسٹری چینج کر دی سب لے لے کے گیا انڈیا سے کوئی نور ہیرا بھی ان کا نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھو گے واپس دو بولے تو نہیں دیں گے بھولے گھنڈا کر دیکھ چوری کر کے گئے نا وہ چوری کر کے جا کے بھی وہ کہتے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے اس کا جو امبیسیڈر ہے نا جو کرتے کل ہم نہیں دیں گے اس سے انڈیریکل انڈیریکل پولٹیکل ورٹس میں کہا ہے اس نے مر انڈیریکل مطلب یہ تھا کچھ بھی تم لوگ ہمارا وہ نہیں کر سکتا بدماشی بدماشی یہ دیکھیں تو سب لوٹ کے چلے گئے انڈیا سے اب انڈیا کے پاکستان نہیں کی تھا سب سے لوٹ کے گئے کنگال کر کے دونوں کو لڑا کے چلے گئے چلیں شکریہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی انشاءاللہ دوبارہ ٹائی کریں گے بہت شکریہ آپ اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا نام راجر ریاض ہے میرا تعلق زلہ اٹک پاکستان سے اور میرے گاؤں کا نام پوڑ میانا ہے میرا نام حامد مرزا ہے میرا تعلق کرانچی سے تو دوستہ آپ دونوں سے میں سوال پوچھتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ عوامی وزار سپانسر کر رہا ہے اس کا اگر آپ نے صحیح جواب دی تو آپ کو ہی نام دیا جائے گا ٹھیک ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو گاڑی ہوتی ٹیکسی ٹیکسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کی ایک اردو ہے کوشش کریں آپ آج یاد آجے گا ٹیکسی ٹیکسی آپ کوشش کریں آپ بولتے ہیں اس کو ٹیکسی نہیں چلیں ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا قومی مشروب اس کا وہ قوم سا ہے نیشنل ڈرنک آف پاکستان نینگو کھانے والا نہیں پینے والا ڈرنک روح افزا اکسو لوگ یہی بولتے ہیں روح افزا مگر روح افزا نہیں ہے چلے ایک اور موقع آپ کو دیتا گننے کا رس چلے آپ نے تیسرا آپ نے تین جواب دیں گے آپ آخری والا ہے یا کون سے والا گننے کا رس آپ بتائیں گننے کا رس ہی پیتے ہیں لوگ زیادہ ہر جگہ شگر کینی چل رہا ہے ہر کونے پر ہر سٹاپ پر ہر جگہ چلے آپ دونوں نے بولا کہ گننے کا رس ہے ٹھیک ہے اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے گریزوں کو مار مار کے ہندوستان سے بھگا دیا تھا کون تھے آپ دیں گے یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے جرزی بات ہے تو ہندو تھا مسلمان تھا یہ نہیں بتا چلے آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو تھوڑی مذہب کر دیتا ہوں لازمی بات ہے پارٹیشن سے پہلے ہی تھا تو مسلمان بادشاہ تھا مغل بادشاہ تھا چلو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں جہانگیر چلے آپ نے بولا کہ جہانگیر ٹھیک ہے چلو آپ کا میں جواب لے لیتا ہوں اور آپ بتائیے ٹیپو سلطان نہیں ٹیپو سلطان تو خوش شہید ہو گئے تھے نا وہ تو انگریزوں کو مار مار کے انگریزوں کو ملک سے ہی نکال دیا تھا ہمیشہ کے لئے شہرشاہ اکبر آپ تھوڑا قریب قریب ہیں نہیں محمود گرنوی تو مغل نہیں تھا وہ افغانی تھا اکبر بادشاہ نے آر اس کے میرے خل میں اکبر اکبر بادشاہ ہی ہے جہانی ہے نہیں جہانی ہے جائیم نے کیا کیا بابر بھی نہیں تھا زفر صاحب کو تو خود قید کر لیا تھا کونوں صاحب چلیں بھرا آپ دونوں نے بڑی اچھی کوشش کی بہت بہت شکریہ کرتے رہتا ہوں اچھا ماشاللہ 45 years چلیں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ گاڑی دیکھی ہوگی ٹیکسی تو ٹیکسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں میں تو اس بزنس کے اندر چاہاں almost 40 سال ہوگی ہے میرے پاس تو پندرہ ٹیکسیاں رہے چکی ہے تو ٹیکسی کو ٹیکسی ہی میں دیں تو ابھی تک ٹیکسی ہی بولتا ہوں نہیں یہ تو انگلیس ہے نا مگر اس کی ایک اردو ہے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائے ہسٹری میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اردو اس کی تھی انگریز بھی جب آیا تھے ہندوستان میں تو اپنے اماری ٹیکسیوں میں بیٹھا کرتے تھے وہ یہاں پہ کے بھی کہتے ہیں اس کو آئیڈیا نہیں ہے کافی کافی لمبا ٹائم سے یہاں پہ ٹیکسی کے بزنس میں ہو تو وہ ٹیکسی ٹیکسی چل رہی ہے چلے کوئی بات نہیں ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا کوئی بات نہیں ٹیک ہے تو آپ بتائیں کہ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے اس کا نام کیا ہے نیشنل ڈرنک آف پاکستان میں تو وہاں جاتا ہوں تو پانی پیتا ہوں نہیں پانی تو ٹھیک ہے وہ تو انٹرنیشنل ڈرنک ہے نا تو ایک خاص ہوتا ہے ٹیک ہے تو آپ بتائیں تھوڑا سا تھوڑا سا دھائیں چلے آپ کو میں ہنٹ دے دیتا ہوں پنجاب چلے جائیں آپ لسی بھی میں لسی ہے یا تو کیا بولتے اس کو ایک قسم کی چائی بنتی ہے ایک نام تو یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ کافی عرصے سے نہیں گیا ہوں میں چلے آپ نے کوشش کی مگر لسی نہیں ہے پاکستان کا قومی ڈرنک لسی نہیں ہے آپ کو بتاتا ہوں میں تو تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ہسٹری کے بارے میں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان میں وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کو مار مار کے بھگا دیا تھا میں نہیں تھا وہ نیاب تھے نہیں مگر فیلا لگتے تو بادشاہ ہیں یہ شکل سے یہ تو آپ کا بڑک پنے لیکن یہ کہ نہیں یاد نہیں آ رہا ہے یاد نہیں آ رہا ہے چلے بڑا آپ نے بہت اچھی کوشش کی شکریہ آپ کا اور کراچی کو مرا اسلام کے اندرہ اگر کبھی آپ جائے تھے شکریہ اللہ حافظ یہ بتائیے آپ کا نام میرے نام ابو بکر ہے کون سے شہر ملک سے ہوں میں پیدا کراچی میں ہوا رہا کراچی میں اب یہاں ہوں شکاب ہوں چلے شکریہ آپ کا تو آپ سے پہلا میرا کوسچن یہ ہے سوال یہ ہے کہ جی آپ نے ٹیکسی گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی تو ٹیکسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں بہت سارے یہ جو آ سارے یہ ہے نیسے ٹیکسی اب اس کو سواری بولتے ہیں عام طور سے آم طور سے جو کہتے ہیں یا سواری لو مطلب تیکسی پکڑ لو یا کچھ آسا کر لو سواری میں آتا ہے وہ اب ایسے اس کو آہ کیا کہا جا سکتا ہے آہ آہ عربی میں تو اجرہ کہتے ہیں جب میں میڈیلیس میں رہا ہوں تو اردو میں آہ قرائے کی گاڑی کافی قریب قریب ہیں آپ یہ جب انگریز آئے تھے ہندوستان میں تب بھی یہ چلتی تھی مگر موٹر نہیں ہوتی تھی تو آپ تھوڑا ساپ کو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں آپ قریب قریب ہیں پہنچنے والے ہیں میرے خیال میں صحیح جواب دینے والے ہیں میں اس کو بھولیں گے اجرت والی گاڑی سواری اجرت والی سواری یہ قریب ترین الفاظ ہیں میرے نزدیک تو جتنا میں لنگویسٹ ہوں آپ نے 50% صحیح جواب دیا ہے چلیں کوئی بانیاں میں ٹرائے اچھی کر رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا قومی مشروب کونسا ہے نیشنل ڈرینک آؤ پاکستان ویسے ایسے سرکاری طور پر تو کوئی ڈیکلیئر نہیں ہے لیکن پہلے پاکولہ تھا بہت عرصے تک ملکہ اب بھی پاکولہ چلتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ روح افضاء یا ایسی یہ پروڈکٹس ہیں روح افضاء تو صرف کمرشل میں بہت ہے نا پاکستان کا قومی مشروب مگر اوفیشلی ایک ہے آپ نے بولا ڈیکلیئر نہیں ڈیکلیئر ہے ڈیکلیئر ہے تو وہ چلے آپ کی تھوڑی مذہ کر دیتا آپ کو پنجاب جانا پڑے گا ذینی طور پر اب یہ پنجاب میں زیادہ ملتا ہے پورے پاکستان میں ہے ستو کی بات کر رہے ہیں آپ جس کو پی شیخ شیخ رشید والا ستو ستو بہت چلتا وہاں گرمیوں میں تو بہت ہی چلتا اور زیادہ عرصہ گرمی ہوتی ہے ہمارے پاس تو بس ستو کی ہے بس پی کے سو جانے نہیں آپ نے یہ بھی مس کر دیا ستو نہیں ہے ویسے چلے کوئی بات ہی اور تیسرا اور آخری سوال ہسٹری کا ہے انڈیا پاسٹان کا اکٹھا ہے آپ بتائیں کہ ہندوستان کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کو مار مار کے ہندوستان سے بھگا دیا تھا وہ تو بھگانے میں تو کوئی کامیاب نہیں ہو اس لیے کہ وہ تو پھر ہمارے اس میں اپنے اپنے حساب سے شہادت حاصل کی ٹیپو سلطان نے اور دوسری جو ہے میرا خیال ہے لودھی تھا نہیں بہرحال یہ چلو میں آپ کی مذہب کرتا ہوں یہ مغل بادشاہ تھا اور یہ حقیقت ہے انگریزوں نے کوئی سلیبس جب چینج کیا تھا نا ہندوستان کا تو اس وقت جو ہے وہ ان کو انہوں نے چینج کر دیا تھا اس کو اب شوشل میڈیا کے ویسے اس کا نام اوپر آ گیا ہے اور مار مار کے بھگا دیا تھا ان کو انگریزوں نے بعد میں مافی مانگ کے دوبارہ واپس آئے تھا اچھا جہانگیر کی بات کر رہے ہیں آپ جہانگیر کی ہے شاہ جانگیر نہیں جہانگیر تھا چلو تیسرا آپ کو ایک موقع دیتا ہوں جہانگیر کے بعد آ جائیں آپ تھوڑا سا شاہ جان ہے وہ تو شاہ جان جہانگیر کا بیٹا اور وہ بڑا پاورفل تھا شاہ جان بڑا پاورفل تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا سٹرونگ نہیں آیا مغل ایمپرار چلو بڑا آپ نے تینوں سالوں کے بڑی اچھی کوشش کی مارشاللہ زبادس اور اب بہت بہت شکریہ آپ کا اور ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کتنے سالوں کے صحیح جواب دیئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ شاہد رہیم پاکستان کراچی بیٹا آپ پتہ ہیں مریم شاہد مریم شاہد تو یہ آپ کے بابا ہیں جی تو آپ سے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ آپ یہ بتایا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹیکسی دیکھی ہے گاڑی ہوتی ہے ٹیک ہے ٹیکسی گاڑی کو اردو میں کیا بولتے ہیں ٹیکسی ہی بولتے ہیں ٹیکسی ہی بولتے ہیں کیا اگر ٹیکسی ہی بولنی ہے تو پھر اردو میں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے ہاں بات تو صحیح تو تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں یہ ہندوستان چائنا انڈونیشیا میں یہ چیزیں عام تھی ٹیک ہے بات تھوڑا سا آپ کو آپ کی مدد کر دیتا ہوں نہیں اور مدد کرتا ہوں آپ کی میں کہ اس کے دو ڈرائیور ہوتے تھے چلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں دو ڈرائیور ہوتے تھے کھوتا گاڑی مگر پنجاب میں ذرا زیادہ ہے لسی لسی یا ستو دوسرا بھی اپنے موقع گواہ دی گیا چلے کوئی باری وہ لسی ہی ہوگی پنجاب بولوں گا میں چلے کوئی باری میں نے بولا پورے پاکستان میں پیا جاتا ہے چلے تیسر آخری قویسٹن یہ ہے کہ وہ کونسا مغل بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے مار مار کے بھگا دیا تھا اور جنگ جیت گیا تھا وہ ہسٹری کا سوال ہے یہ بہدر شاہ زفر بہدر شاہ زفر تو خود قید ہو گیا تھا ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان خود شہید ہو گئے تھے چلے پھر اور کون تھے نہیں زین میں نہیں آرہا چلے آپ سراجو دولہ سے پہلے ہے تھوڑا سا یہ آپ کو میں تھوڑا ہنٹ اتتی سٹرانگ نہیں ہے چلے آپ نے کوشش اچھی کی بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھتے رہیں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے کتنے سوالوں کے صحیح جواب دی شکریہ اسلام علیکم دوستو سروے ختم ہو گیا ماشاءاللہ اور محید ہے کہ آپ لوگ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا تو دوستو پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے صحیح سوالوں کے جو صحیح جواب آتے ہیں وہ آپ کو میں دیتا ہوں پہلا سوال میرا تھا کہ یہ جو ٹیکسی ہے گاڑی اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں تو دوستو اس کو اردو میں پالکی بولتے ہیں اب یہ تھوڑا سب کو پیچھے جائیں گریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اور اس کے بعد پوری آٹومان امپائر کے اندر اور چینہ میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں یہ سب جگہ پہ کیا ہوتا تھا کہ یہ پالکی جو ہوتی تھی اس پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور کرایا دے کے پیسے دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے جس میں ہندوستان میں جو باپ پڑھدہ عورتیں ہوتی تھی وہ یہ کام کرتی تھی اور دوسرے جو لوگ ہوتے تھے جیسے ہندو عورتیں بھی مسلمانوں کی سکھوں کی بھی تو یہ اس میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ بوڑی عورتیں یا بچے اس پہ سفر کیا کرتے تھے اور یہ ہر گری ملے کے اندر ایک پالکی سٹینڈ ہوتا تھا یعنی کہ اب سٹینڈ تو انگریزی کا لفظ ہے کہ یہاں پہ پالکی والے بیٹھے ہوتے تھے اور دو اس کے ڈرائیور ہوتے تھے یعنی کہ دو آدمی اس کو ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے اس کو بانس اپنے کندے پر رکھے تو درمیان میں جو ہے نا وہ ایک ڈبا سا بنا ہوتا تھا ایک ویگن ہوتی جس میں یہ لوگ بیٹھ کے تو اس کو کرایا دیتے اور یہ ہر محلے میں ہوتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ موٹر تو ایجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ ہمارے زمانے میں یعنی کہ تاریخ کے اندر یہ ہماری ایجاد تھی چینہ میں ہندوستان میں آٹومن امپائر میں انڈونیشیا وغیرہ سب جنگہ پہ تو یہ اس وقت کی یعنی کہ ٹیکسی تھی جس کو جو ہے بعد میں انگریزوں نے بھی اس کے آکے مزے لیے ہندوستان میں ان کی عورتوں بھی اور مرد جو ہے اس میں بیٹھا کرتے تھے جیسے گرمی وغیرہ میں یا سردی کے موسم میں تو دوستو بعد میں جب انگریز یہاں پہ آئے تو اٹھارہ سو ساٹھ میں انہوں نے ہر چیز یہاں پہ تبدیل کر دی چینج کر دی تو اب ہمیں ہمیں اور ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ان چیزوں کو کیا بولتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نئے بچے کو سیکھیں اور آپ لوگ بھی ہے وہ اس سے کوئی فیدہ اصل کریں اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ماضی میں زندہ نہیں رہتا مگر اس سے کوئی سیکھتا ضرور ہے تو دوستو اسی طرح آگے دوسرا سوال یہ تھے کہ پاکستان کا قومی مشروب نیشنل ڈرنک اور پاکستان کیا ہے وہ گنے کا رس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انڈیا کا تھا کہ انڈیا والوں کے لیے ہے کہ انڈیا کا جو نیشنل ڈرنک ہے وہ چائے ہے جی ہاں چائے اب آپ اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ چائے کیوں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو برحل یہ ہے دونوں کا سرکاری طور پر جو ان کا نام ہے مر کے یہاں سے بغا دیا تھا تو دوستو وہ اورنگ زیب عالمگیر تھے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اورنگ زیب عالمگیر جب وہ بادشاہ بنے تو انگریزوں نے اس وقت انگریز آ چکے تھے ان کے جو دادا تھے جو جہاں گیر ان کے دور میں انگریز یہاں پہ پرمیشن لے کے تو کاربر کر رہے تھے تو اس وقت جو ہندوستان بہت بڑا امیر کنٹری تھا اور جو انگریز تھے برطانیہ والے یہ بچارے بھوکے ننگے تھے اس وقت تو آگے جا کے مزید آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کتنے دولت مند تھے آپ کو بھی ان کی حرکتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو تاریخ میں جو حقیقت کے طور پر لکھی گئے ہیں جو کہ آج کل یہ چیزیں شوشل میڈیا کی ویسے اور انٹرنیٹ کی ویسے چیزیں عام ہو رہی ہیں پہلے اتنی عام نہیں تھی تو دوستو یہ ویڈیو میں پوری تحقیق کر کے رسکو بناتا ہوں تاکہ جو ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے تو اس کا حوالہ جات میرے پاس ہوتے ہیں تو اس کو میں مہیا کر سکتا ہوں تو دوستو وہ تھا کہ جب اورنگزی بالمگیر بادشاہ بنے تو انگریز جو ہے وہ دردہ در یہ چیزیں کام کر رہے تھے تو مگر ان کے جو جسوسی سسٹم تھا اورنگزی بالمگیر ساتھ وہ وفادار تھے بہت زیادہ اور بڑی سخت طبیعت کے آدمی تھے تو وہاں یہ کہ ان کے جسوسوں نے انہیں بتایا کہ یہ جو انگریز ہے جو فرنگی ہیں یہ یورپین جو ہیں تو انس میں سے یورپین میں فرنسیسی بھی تھے ولندیزی بھی اٹالین بھی پورتگیالی بھی آتے تھے یہاں پہ مگر جو انگریز تھے انگریزی بولنے والے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پہلے افریقہ میں گئے ہیں اور وہاں پہ افریقہ میں انہوں لوگوں نے دھوکہ دیا ہے لوگوں کو افریقہ کے لوگوں کو وہاں قتل و غرت کیا وہاں پہ لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہے اور وہاں سے جناب جی رفو چکر ہو کہ اب یہ ہندوستان بھی یہی کام کرنے والے ہیں ان کے جو بڑے بڑے گدام ہیں وہاں پہ جناب جی اسلا جمع کر رہے ہیں جو چیزیں جمع کر رہے ہیں کسی وقت بھی یہ یہ کام ہم یہ اس طرح کا کریں گے تو اورنگزیب آلمگیر نے فورا نہیں جب یہ کام کیا اوہ اس کو سوری کیجئے اس کو جب پتا چلا تو اس نے فورا نہیں کوئی آرڈر کیا کہ تم فوری طور پر یہ ملک چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جاؤ تو ان کے جو بڑے تھے انگریز جو آفیسر تھے یہاں پہ ہندوستان میں انہوں نے اس کے دربار میں آ بولا کہ ایسی ہم سے کیا غلطی ہوئی انہوں نے بولا کہ یہ سب جھوٹ ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے تو اورنگزیب آلمگیر کو بہت اس کا تیش آیا بڑا گصہ آیا کہ تم ہمیں چیلنج کرتے ہو میرے جسوسوں کو ٹھیک ہے تو فوری طور پر یہاں پہ نکل جاؤ میرے پاس بڑے بڑے ثبوت ہیں انہوں نے بولا کہ ہمیں ایک مہینے کا یا دو مہینے کا وقت دیا جائے یہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے تو انہوں نے کافی ہفتے کا وقت مانگا اب انہوں نے کیا کیا انگریزوں نے کیا اگر یہ چھوڑ کے ہندوستان چلے جاتے تو وہاں پہ تو بھوگ ننگ تھی وہاں پہ ایسی کچھ چیز تو ہوتی نہیں انگلستان میں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی وہاں پہ ہندوستان کے اپنا انگریزوں کے بادشاہ کو خط لکھا انہوں کو جب وہ خط لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم ٹھیرو وہاں پہ میں یہاں پہ مزید تمہیں فوج بیج رہا ہوں اب مجھے سن جو ہے وابسکین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس سن کی بات ہے تو اس وقت کیا ہوا کہ جب انتظار کیا گیا تو انتظار جب وہ زیادہ ہو گیا تو اورنگزی بالمگی انہوں نے بولا کہ تم لوگ یہاں سے جاتے کیوں نہیں انہوں نے بولا ہم نہیں جانے والے ہمیں نکالنا ہے تو نکال لو اتنے دیر میں وہاں پہ انہوں نے ہزاروں فوجی اور وہاں کے ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا جوزیر چائلڈ وہ آیا تو آکے جناب اس نے بولا کہ ہم نہیں جانے والے کرنا ہے جو مرضی کر لو اور یہ اس وقت ساؤست انڈیا میں مدراز کے علاقے میں انہوں نے بہت بڑے گودام بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر انہوں نے اسلاح وغیرہ جمع کیا ہوا تھا اب یہ اتنے بڑے بیوکوف تھے انگریز کہ تقیباً پچاس ہزار کے قریب ان کی فوج تھی اور اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین کنٹری کا جو مالک تھا وہ آرنگزیب تھا اس کے پاس ساڑھے نو لاکھ کے قریب اس کا فوج تھی اس کے پاس بہت انہوں نے ایک تو انہوں نے ایک بھی بندہ اپنا نہیں مروایا آرنگزیب آلمگیر نے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا کلے کا اور تقیباً ایک مینے ایک سے زیادہ اس کا محاصرہ رہا اور کہ خود بھی وہاں سے جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو بھاگے تو انہوں نے بڑے سانے سے ان کو پکڑ لیا انگریزوں کو اور اس کے بعد یہ انگریز جو بچ نکلے وہاں سے تو وہ وہاں سے بھاگے اور رات کو وہ سفر کرتے ہیں انگریز اپنا موں کالا کر کے کسی کالک سے تاکہ پہچانے نہ جائیں انگریز کو کہ وہاں پہ ایزی سے آسانی سے انگریز پچانے جاتے تھے یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ یہ بری طرح شکست ہو گئے ان کو ہار گئے اور جناب یہ ایک ملک چھوڑ کے ان کو بھاگنا پڑا تو اس جنگ کا نام جو ہے نا انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چائلز وار یعنی کہ جوزیر چائلز جو تھا ان کے نام سے چائلز وار کے نام سے پھر یہ کیا ہوا ہے یہ کئی مہینے تک واپس نہیں آیا پورا ہندوستان ان سے پاک ہو چکا تھا یہاں سے جا چکے تھے تو اس کے بعد فرانسیسی تھے پرتغالی تھے سپینش بھی تھے اٹالین بھی یہاں پہ کام وام کر رہے تھے تو اس وقت فرانس کی اور جناب یہ ہے کہ انگلینڈ کی آپس میں بڑی دشمنی چلتی تھی جو کہ آج بھی کبھی کبھی ہوتی ہے ان کی بڑی جنگیں ہوئیں ان کے پاس تو اس کے پاس کیا ہو واقعہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے وہاں سوچ بچار کر کے کسی طریقے سے دوبارہ اس کو انگریز ایک وفد جو ہے ڈیلیکیڈ ہندوستان آیا اور بولا کہ ہندوستانی کی طبیعت ہم جانتے ہیں کہ یہ ماف کر دیتے ہیں تو تھوڑا جاؤ کسی طریقے سے جا کے اس کو مناؤ ورنہ ہم انگریزوں بھوکا مر جائے گا ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ طریقے کے اندر تو وہ جناب وہ لوگ وہاں پہ آئے اور آ کے انہوں نے بادشاہ سے دوبارہ ملنے کی درخواست کی کئی مہینے بعد تو اس وقت تھوڑا سا گصہ بھی تھنڈا ہو چکا ہوگا اورنگزیب آلمگیر کا تو کس طریقے سے انہوں نے جناب اس کو منایا اور کہتے ہیں کہ آتے ہی دربار میں اس کے پاؤں میں آ کے انہوں نے سر رکھ دیئے یعنی کہ سجدہ کر دیا اس کو آ کے اور انہوں نے بالمگیر کو اور اس کی ایک تصویر یہ فرانسیسی ایک پینٹر ہے اس زمانے میں اس نے اس کی تصویر ایک خاکا بنایا تھا جو کہ آپ سکین پہ دیکھ رہے ہوں گا اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگریزوں کے سر جھکے ہوئے ہیں اور اس نے اپنے ہاتھ پیچھے پیٹھ پہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں معاف کر دو تو بارے دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ خود بھی اس کو سرچ کریں یعنی کہ اس وقت یہ جو جنگ تھی یہ مسلمان جیت گئے تھے اور یعنی کہ مغل باستہ جیت گئے تھے پھر یہ کہتے ہیں جب تک اورنگ زیب آلمگیر جو ہے وہ زندہ رہا انہوں نے کچھ نہیں کیا کچھ ایسی بغاوت یا کچھ چیز نہیں کی تو وہی سب سے بڑی گلتی جو اس وہ گلتی کہلیں یا اپنی طبیعت یا فطرت کہلیں کہ اورنگ زیب آلمگیر نے پھر اتنی معافیاں مانگنے کے بعد ان کو معاف کر دیا اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آگے کرنے والے کیا ہیں بھر انہوں نے انگریزوں نے ہمیں معاف نہیں کیا سوری تھوڑی دوستو ٹھنڈ بھی ہو گیا یہاں پہ تو دوستو مقصر یہ کہ اس کے بعد پھر انگریزوں نے جب اس کے مرنے کے بعد پھر انہوں نے سراجو دولہ کی طرف گئے انگریز وہاں پہ انہوں نے یہ ڈھونڈے سارے غدار تو کیونکہ ان کو دھائی سو سال لگے انگریزوں کو ہندوستان پہ قبضہ کرنے میں تو پھر کو دھائی سو سال میں یہ چیزیں سمجھ گئے تھے کہ ہندوستانیوں کی کمزوریاں کیا ہیں سب سے بڑی کمزوری ہماری مہمان نوازی تھی اور بھولا پن تھا جو ہندوستان کے لوگوں میں یہ تھا انگریزوں نے خوب اس کا فیدہ اٹھایا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انگریز اس دور میں اپنے انگلستان میں یا یہاں پہ جب یہ ہندوستان میں تھے تو یہ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہندوستانی بے فکوفی کی حد تک مہمان نواز ہے جی ہمیں دوبارہ بولتا ہوں کہتے تھے کہ یہ بے فکوفی کی حد تک مہمان نواز ہے تو وہ تو ٹھیک ہے ہم واقعی بے فکوفی کی حد تک مہمان نواز تھے مگر انہوں نے جو فیدہ اٹھایا تو اب یہ کون تھے تو لو ہمارے اوپر تو اتنی ازام نہیں آیا مگر یہ کیا نکلے پھر بعد میں ہمیں کس طرح انہوں نے نجاز فیدہ اٹھایا ہمام تو آج بھی سخت اپنا سر فخر سے بلند ہے بلند ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا بھلا کیا تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا دوستو یہ تاریخ تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انگریزوں نے پورا قبضہ کر لیا سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد بھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ٹھانہ سو ساٹھ میں پھر جب ہمارا سلیبس بنایا تو ان لوگوں نے جن جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں لڑی تھی ان کو انہوں نے ویلن بنا کے وہاں پیش کیا سلیبس کے اندر تو آج بھی دیکھو کہ ہندوستان کے اندر سلطان ٹیپو کے بارے میں جو ہندو ہے وہ کیا بولتے ہیں اورنگ زیب آلمگیر کے بارے میں کیا بولتے ہیں اور بہت سارے ہندو سکالور کو میں نے سٹڈی کیا ہے یوں کہ ہسٹورین ہیسٹری جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اورنگ زیب آلمگیر کا جو ایڈمنیسٹریٹر تھی یعنی کہ وہ جو سرکاری آفیسر تھے وہ اکبر کے زمانے سے بھی زیادہ تھے ہندو زیادہ تھے مسلمانوں کے مقابلے میں اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس کو وہ کٹر مانتے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ہندو سکالور کہہ رہا ہے تو ان کی بھی یعنی کہ ایڈمنیسٹریٹر جو تھے اورنگ زیب کے دربار میں وہ ہندو زیادہ تھے اکبر سے بھی زیادہ ہندو تھے سرکاری آفیسر اور سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں دوستو کہ آپ سن کے حران ہو جائیں گے اکبر کا جو سینہ پتی تھا یعنی کہ سپاہ صلاح تو وہ ہندو تھا یہ سب جانتے ہیں مگر اورنگ زیب کا سپاہ صلاح بھی ہندو تھا جس کا نام تھا جی سنگ جی ہاں جس کو انگریزوں نے کہا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا دشمن اور اس کو سینہ پتی ملا وہ بھی ہندووں کا یعنی کہ آپ کو پتا کہ سینہ پتی جو ہوتا ہے سپاہ صلاح اتنی بڑی طاقت ہوتا وہ کسی وقت بھی تختہ الٹ دیتا تھا اس زمانے میں کہ اس کے پاس یہ ساری فوجی طاقت فوجی طاقت بھی اس کے پاس ہوتی تھی اسلاح وغیر ہر چیز تو آج بھی سپاہ صلاح اتنی طاقتوار ہوتا ہے کہ وہ جناب یہ کام کر سکتا ہے حدازہ کریں کہ وہ اس کو دشمن مشہور کیا گیا مگر اس کا سپاہ صلاح ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر اور انڈ پہ ان دوستوں کا ویڈیو مت دیکھنا بولیو گا جنہوں نے مجھے چاہے ایک ہی سوال کے صحیح جواب دیا ان کو میں بتاؤں گا اگر کوئی نام جیتا ہے تو اس کا ویڈیو کے انڈ میں بتایا جائے گا تو دوستو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سروے میں اور نئی ایجوکیشن میں ٹھیک ہے دوستو تو آج کل کے جو انگریز ہیں وہ بدل چکے ہیں وہ چیزیں نہیں رہیں وہ طریق تھی وہ سب کچھ انہوں نے کھا پی لیا ہمارا فیدہ اٹھایا ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کو فیوچر دیکھنا ہے ترقی کرنی ہے پڑھنا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اور میرا مقصد یہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ آپ انگریزوں کے دشمن بن جائیں اور دسویدانی اسلام علیکم میرا نام محمد جعوید ہے حوامی بزار کا آنر ہوں آپ سے تین سوال پجھیں گے تین میں سے دو سوال آپ صحیح جواب دے نہ ہے آپ کو اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے صحیح جواب آتی ہیں تو قرآن دازی ہوگی براہ مہربانی ویڈیو افلوڈ ہونے کے بعد سان دن کے اندر اپنا انعام دے جائیں دوستو اپنا خیار لکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ گنیگا رسی آپ بتائیں گنیگا رسی پیتے ہیں ہر جگہ ہر پہ شگر پہنی چل رہا ہوں ہر پونے پہ ہر سٹاپ پہ اب بگ کی نہ چھوڑ دوں میں گنیگا جیوس ہے پاکستان کا موسیقی موسیقی